جو کہ سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا ریال ایٹ ابھی آپ کو بتاہیتا ہوں میں اس ویڈیو کے میری ہر جمعیرات والے دن ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے دو تین گھنٹے کے بعد انشاءاللہ میں ویڈیو لگا دوں گا مکمل تفصیل کے ساتھ ریال ابھی بھیجنے چاہیے ہمیں یا روکنے چاہیے یا پردیسی کو ساتھ لے کرانے چاہیے کیا معاملات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی وہ تھوڑی بینکوں کے حساب سے اور جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ ہی شیئر کر سکتا ہوں میں سٹیٹ بینک کا ریٹ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں چار دن کے لیے بینک بینک کلوز ہو چکے ہیں چار دن کے لیے بینک بند ہوئے ہیں رات کی خبر ہے جی یہ یعنی کہ آج کا دن جمعے والا دن ہفتہ اور اتوار کی تو چھوٹی ہوگی تو بھئی چار دن کے لیے بینک بند ہے آج پاکستان میں اقبال دے تھا لامہ اقبال اور اچھی بات ہے آج چھوٹی کی گئی جی کل بھی بند پرسوں بھی بند یعنی کہ مزید تین دن بند ہے یہ بات صرف آپ کو بتانے کا میں نے مقصد تھا یہ تھا کہ جو پرتیسی بھائی پیسے بھیج چکے ہیں یا آج بھیج رہے ہیں آپ کو بھائی تین دن پیسے نہیں ملنے والے ہیں بینک کی کلوز ہیں ہاں ایٹی ایم کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر آپ کو کہیں سے نکلوا سکیں گے وہ بھی اگر آپ کو مل گئے تو ایٹی ایم مشین سے ورنہ بہت سی ایٹی ایم مشین بند ہو جاتی ہیں جو بینک بند ہوتے ہیں تو برحال جی دوسری بات یہ بھی تھا یہ بتانے کا مقصد بینکوں کے مطلق کہ سٹیٹ بینک کا ریڈ تو آئے گئے نہیں ابھی تین چار دن تو ڈالر بھائی جو وہ دو سو ستاسی کے رون میں ابھی بھی ہم بول سکتے ہیں ہاں لیکن اوپن مارکیٹ میں میں نے تھوڑا دیکھا ہے آج دو تین بندوں سے مجھے پتہ چلایا جی کہ اوپن مارکیٹ میں ریال اور ڈالر میں تیزی آئی آج تو تیزی تو پہلے بھی تھی میں بولتا ہوں جیسا کہ اگر ہم سوری ریال کی ہی بات کر لیں تو بھائی اوپن مارکیٹ میں اس وقت ستتر روپے پر پہنچ چکا ہے اور آج اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ سعودری بیسے ریال لاکر پاکستان میں ایکسچینج کروائیں گے تو آپ کو ستتر یا ستتر روپے پلس میں ریٹ ملے گا ہم مختلف بینکوں کے حساب سے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ایکسچینج ریٹ کے مطلق بات کریں تو وہ ہے جی اچھتر روپے ستائیس پیسے آج کا ایکسچینج ریٹ ہے انڈیا بائیس روپے بائیس پیسے بنگلہ دیشی ٹکا انتیس ٹکے سنتالیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں فوری بینک بینک چیزیں رکھے اگر بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ایڈ پجتر روپے بتیس پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر ہم بات کریں جی ایس ٹی سی پی کی تو ایس ٹی سی پی کا بھائی آج کا ایڈ پجتر روپے چھبیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ایڈ پجتر روپے بیالیس پیسے ہائی ریٹ دے رہے ہیں جی دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو ویسٹر یونین کا آج کا ایڈ پجتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر منیگرام کی طرف جائیں تو منیگرام کا آج کریٹ ہے جی ویسے منیگرام ریٹ بھی اچھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کریٹ پجتر روپ ہے چوالیس پیسے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کی برانچے بھی ہیں آپ وہاں سے یعنی کہ نکلوا بھی سکتے ہیں تو آپ کے پاکستان میں جو شناختی کاڑ ہے اسی نمبر کے اوپر آپ سینڈ کر دیجئے گا وہ مل جائیں گے اچھا جی دس سترہ اور تئیس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک ان کی اگر بات کریں تو ان کا آج کریٹ ہے جی پجتر روپ ہے ستائیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کریٹ ہے پجتر روپ ہے بتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر بات کریں کوئی پیکی تو کوئی پیک آج کریٹ ہے پجتر روپے اکتالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ لاسٹ میں آپ کے دو چار گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو لگا دوں گا مکمل تفصیل سے اس میں بات کر لیں جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ بتا چکا ہوں میں لاسٹ میں یہ ہے جی کہ اگر آپ مثال کا طور پر ابھی یا آج سے پانچ دن پہلے پانچ ہزار ریال بھیجنے والے تھے اور اگر آپ روکیں گے یا پاکستان آپ آ رکھیں آپ ساتھ لے کر آئیں گے یا پانچ سات دن دس دن مزید ٹھہر کر بیجیں گے تو آپ کو بھائی پانچ ہزار ریال کے پیچھے ریال کی بات کر رہا ہوں میں روپے کی بات نہیں کر رہا پانچ ہزار ریال کے پیچھے اچھا خاصہ ڈیفرنٹ اچھا خاصہ فائدہ مل جائے گا